جی اسلام علیکم ہاں جی کیسے امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کا بھئی مذہر اقبال آپ کے پیشے خزمت ایک نئی ویڈیو لے کے آذر ہو چکا ہے اچھا یہ تین ڈیلیوریاں ابھی جا رہی ہیں اچھا ایک یہ والی ڈیلیوری اور ایک یہ والی ایک یہ اور ایک یہ یہ دو ڈیلیوریاں میں نے پہلے بیجی تھی لیکن یہ گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے یا کرائے کا مسئلہ بننے کی وجہ سے یہ دو ڈیلیوریاں واپس آ گئی تھی ابھی یہ تیسری ڈیلیوری ایک اور ہے ملتان کی جو ہے نا میرا خیال ہے تو یہ ابھی ساتھ جا رہی ہے تو ابھی یہ تین ڈیلیوریاں پھر میں ابھی روانہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آج کی ڈیٹ کے اندر دیکھیں جب کوئی پیمنٹ بیجتا ہے تو میری کوشش ہوتی کے بارہ گھنٹے کے اندر اندر ان کی چیز جو ہے نا ان کے پاس روانہ کروں آر صورت پہ ایک چیز دوسرے نمبر پہ دیکھیں جس چیز کے مجھے پیسے ملتے میری کوشش ہوتی ہے میں اس چیز کے ساتھ بیجوں اب اس تیتر کے مجھے پیسے نہیں ملے پینجرے کے انہوں نے بولا ڈبے میں بھیجیں کارٹن میں بھیجیں ڈبے کے اندر جا رہا ہے یہ دو شپیشل انہوں نے بولا کہ بھئی پینجرے کے پیسے دیں گے کپڑے کے پیسے دیں گے سب چیزوں کے پیسے دیں گے تو یہ دیکھیں ساری چیزیں لگا کے بیج رہا ہوں یہ دیکھیں سردی کے جو موٹے ہوتے ہیں نا بوگ وہ والے نیچے گدی لگی ہوئی ہے چولی لگی ہوئی ہے بوگ لگا ہوا ہے پلہ لگا ہوا ہے کوپی لگی ہوئی ہے نیا پینجرہ ہے اس کے ساتھ ڈبل چیزیں جا رہی ہیں دو بوگ جا رہا ہیں دو پلے اس کے اندر لگے ہوئی ہیں دو کوپیاں لگی ہوئی ہیں دو گدیاں لگی ہوئی ہیں پینجرہ لگا ہوا کیونکہ اس بندے نے اضافی پیسے دیئے تھے اور بولا تھا کہ مذہر بھئی میرے ڈبل چیزیں کر دیں یہ ماشاءاللہ پیکنگ ہو گئی ہے اور یہ میرا جو ہے نا وہ ڈلیوری بوائی جو ہوتا ہے چھوٹا بھئی ہے میرا یہ ڈلیوری کرتا ہے تو ابھی یہ پیکنگ کر کے تو ابھی اس کے اندر ڈالے گا اور لے کے یہاں سے اروانہ ہو جائے گا تو میرا بھئی جانا دیکھیں جو آپ پیسے بھیجتے ہیں وہ میرے پاس آمانت ہوتی ہے اگر کوئی خالی تیتر کے بھیجتا ہے تو خالی تیتر آپ کو ملتا ہے ڈبے کے اندر اگر آپ پنجرے کے پیسے بھیجتے ہیں تو پنجرے کے اندر ملے گا جس چیز کے آپ پیمنٹ بھیجیں گے وہی چیز آپ کو ملے گی اگر آپ نے چھوٹے بچے کے پیسے بھیجے ہیں تو چھوٹا بچہ ملے گا اگر آپ نے بڑے تیتر کے پیسے بھیجے ہیں تو بڑا تیتر ملے گا یار میں کاروبار کو آگے مزید بڑھانا چاہتا ہوں نہ کہ اپنے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں لالچ کار جاتے ہیں وقتی طور مرگی کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں مرگی زیبہ کر کے کھا لیتے ہیں لیکن انڈہ ان کو نہیں ملتا تو میں انڈہ کھانے والا بندہ ہوں میں بولتا ہوں لگاتار سالوں سال میں انڈہ کھاؤں میں مرگی نہیں کھانا چاہتا ٹھیک ہے اور میرا بھائی جن اس بات کو سمجھیں کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کاروبار کو نہیں دیکھتے صرف لالچ کار جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو میں اپنے کاروبار کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کا شوق آگے مزید بارقرار رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اچھا یار اس دن نا میرے والا صاحب کے موہ سے ایک گلتی سے بات نکل گئی تھی اس کے اوپر سندھیوں نے رپھٹ ڈال دیا تھا ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیئے تھے اچھا یہ بات سن لیں آج یہ میسیج سن لیں دیکھ لیں ایک نہیں ایسے میسیج پتہ نہیں کتنے میرے پاس آتے ہیں یہ میسیج سنیں پہلے پھر اگلی بات کرتے ہیں میں نے نا تین تیتر منگوائیں سند سے کبھی سانگڑ والی سائٹ سے نا تو اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کونسی نسل کے ہیں اور ان میں سے نار مادی کونسی ہے ایڈ تو ہے وہ بھی اس میں جانا کئی بار انچی بات میں نہ کافی بولتا ہے لیکن وہ بھی پتہ ہے اس کی صحیح بات نہیں ہے تینوں بھی پتے ہیں تمہارے ویڈیو سانگڑ کیا ایک بار دیکھ کے بتائیں یہ کونسی نسل کے ہیں اور کالے تیتر ہیں یا کونسی ہیں کالے منگوائے تھے میں نے اور دوسرا کہ ان میں سے نار مادی کونسی ہے اور ٹیٹیل چاہیے تمہیں اور ویڈیو پہل جتا اچھا سن لیا جی ابھی ویڈیو چیک کر لیں یہ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ ویڈیو آئی ہے اچھا یہ ابھی جتنے شکاری دیکھنے والے یہ مجھے بتائیں یہ تیتر ہے کیا چیز ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ بٹیرہ بولتے ہیں تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تیتر بول رہا ہے میرے پاس تھوڑا سا انٹرنیٹ سلو ہے شکل سے تو آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ دو نمری چل رہی ہے کہ حالانکہ سندھ کے اندر تیتروں کی کوئی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی لوگ سندھ والی سیڈ پہ کیا کام کر رہے ہیں پنجاب میں یہ کام جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن سندھ میں بہت زیادہ ہے پیسے مگوا لیتے ہیں اور یہ چیز بھی دیتے ہیں چیک کریں یہ دیکھیں تینوں ہی بٹے رہے ٹھیک ہے تو اس بندے کے ساتھ یار ظلم نہیں ہے کیا اس کے پیسے حلال کے نہیں تھے کیا اس نے پیسے چوری کیے ہوئے تھے جیسے یہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ پھر میں اگر بات کرتا ہوں میرے والد صاحب نے بھی اس دن بات کی لیکن اس نے کچھ بندوں کا نام لینا تھا کچھ لوگوں کا نام لینا تھا لیکن ان کے زبان سے نکل گیا تھا سارے سندھی تو انہوں نے ناج ناج کے گنگرو توڑ دیئے کہ ساری قوم کو گالی دی لیکن میرا بھائی جان سندھ کے اندر سے زیادہ تر آپ کو ایسی باتیں ایسا مسئلہ آپ کو سننے کو ملتا رہے گا کیوں کہ ادھر زیادہ ادھر لوگ پڑے ہیں جو فراڈ کرنے والے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں لیکن تقریباً سو میں سے پچانمے پرسنٹ آپ کو لوگ لوٹنے والے ملیں گے پانچ پرسنٹ ملیں گے جو ساتھ سترا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا والا صاحب کا بھی کہنا یہی تھا کہ ہم چالی سالوں سے کام کر رہے ہیں چالی سالوں کے اندر ہمیں کوئی بندے کا پتر نہیں ملا ٹھیک ہے جو ملا ہے وہ ایک دو بندے ہیں ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے تھا ٹھیک ہے میرا بھائی